دوستوں گھٹنے کی درد آج کل ہر ایجڈ لوگوں کو ہوتا ہے اور یاد کہ آج کل چالیس سال پہنتیس سال کے لوگوں کا بھی گھٹنے کا تھراخلیف ہونے لگ گئی ہے اس کا اگر مین کارن ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہے اووریوز یا انڈر یوز کبھی انجوری کے وجہ سے بھی گھٹنے میں درد ہوتی ہیں اس کے جو تینڈنائیٹیس گاؤٹ کوئی انجوری یا آسٹری آرثرائیٹیس یہ ہمارے گھٹنے کا درد کا سب سے بڑے بڑے خارن ہوتے ہیں اب گھٹنے کے درد ہوتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ سب پین سے ریلیف ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ گھرے لوں نقصے بتاؤں گا جس سے آپ اپنے گھٹنے کے پین کو کم کر سکتے ہیں ٹیمپورری ہی صحیح پر کم کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا ایک ایک کر کے نوٹ کریں پہلی ہے ایپل سیڈار وینیگل ایپل کا سرکہ ملتا ہے بجار میں اس کو آپ خرید سکتے ہیں اور اس کے دو چمچ اگر ہر دن لیتے ہیں اس سے انفلامیشن کم ہوتی ہے اور اس سے آپ کی گھٹنے کی درد کم ہوتی ہے یہ کھانے کی چیزیں لگانے کی نہیں ہے دوسری ہے نمبو اور تیل یہ دونوں ملا کے آپ نمبو کا جوس لیجے اور اس میں تل کا تیل ڈال لیجے اور اس کو گرم کر کے آپ اگر لگاتے ہیں تو یہ آپ کے درد کو کافی کم کر سکتی ہے یہ ایک بہت اچھا نقصہ ہے اور اس کو آپ ہر دن لگا سکتے ہیں تیسرا ہے میتھی کے دانے کو آپ چبا کے اگر کھاتے ہیں ہر دن تو اس سے بھی کافی درد کم ہوتی ہے یہ بھی انٹی انفلامیٹری ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کو وگو کے اس کو رکھ سکتے ہیں آپ رات کو اور صبح اس کو چبا کے کھا سکتے ہیں اور یہ بہت کام کی چیزیں ایک چمچ میتھی کا دانہ لیں گے تو گھٹنے کی درد کافی حد تک کم ہو جائے گی سرسوں کی تیل کو بھی لگایا جا سکتا ہے پر سرسوں کی تیل میں آپ لسن جرور ڈال دیجئے لسن کی کلیا کٹ کٹ کے اس کو میش کر کے اس کو جالیا سرسوں کی تیل میں اور سرسوں کو تیل کو گرم کیجئے اور اب یہ والا اگر آپ لگاتے ہیں رات کو سوتے بکت یا صبح ووکنگ سے جانے سے پہلے تو یہ کافی حد تک آپ کے گھٹنے کی درد کو گائب کر دے گا تو اس کو آپ جرور ٹرائی کر سکتے ہیں حلدی کا دودھ اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہو تو سکمڈ ملک لیجئے اگر حلدی ڈال کے آپ دودھ ہر دن لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کرکومین کے وجہ سے انٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز کے وجہ سے اور حلدی میں آپ کو معلوم ہے بہت سارے انٹی انفلامیٹری ایجنٹ ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کے گھٹنے کا درد کافی کم کر سکتا ہے ادرک بھی آپ بہت سات طریقے سے لے سکتے ہیں ادرک کا پاورڈر بنا کے آپ لے سکتے ہیں ادرک کو آپ جوس بنا کے لے سکتے ہیں ادرک کا پانی پی سکتے ہیں اور اس کی تاثیر جو ہوتا ہے گرم ہوتا ہے تو تھنڈے کے دن میں یہ کافی کام میں آتی ہے تھنڈے کے دن میں آپ کو معلوم ہے گھٹنوں کا درد بڑھ جاتا ہے اچھا تولسی کا جوس بھی آپ پی سکتے ہیں اس سے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے آپ گھڑ کا سیون جرور کریے گھڑ اگر آپ کو ڈائیبیٹیس نہیں ہے تب کی بات ہے اگر گھڑ لیتے ہیں اس میں کیلسیم آتا ہے اس سے ہڈی مجبوط ہوتی ہے اور گھڑ میں کوئی انٹی انفلامیٹری ایجنٹس بھی ہوتے ہیں لہسن کو آپ جیسے ہم نے بولا لہسن کو آپ کھا بھی سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کی گھٹنے کے درد کو اکم کرتا ہے لہسن کھانے کی بہت ساری طریقے ہیں آپ سبجی بنا لیجے آپ اس کا جوس بنا لیجے اس کو ایپل کے سرکہ کے سنکھا لیجے کیسے بھی آپ سیون کریے اس سے فائدہ ہوگا اور لاسٹ ہے کپور کا تیل کپور کا تیل کا کافی فائدہ رہتا ہے تو کپور کا تیل آپ مگا سکتے ہیں اور کوکوناٹ آئل میں اس کو ملا کے آپ اپنے گھٹنے میں لگائیے یہ کاؤنٹر ایڈیٹیشن تھیری سے کام کرتی ہے اور اس سے آپ کی گھٹنے کا درد کم ہوتا ہے دوستوں یہ تو تھے آپ کو گھرے لو اپائے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا ایک اورتھو کیئر کر کے ڈپارٹمنٹ کھلی ہے ساول میں اور یہ اورتھو کیئر میں ہم لوگ گھٹنے کے جتے بھی لوگوں کو گھٹنے کی ریپلیسمنٹ کی بات کی گئی ہے ان کو ہم لوگ نے روکا ہے اور ہجاروں لوگوں کو ہم نے گھٹنے کی آپریشن سے بچایا ہے تو اگر آپ کو آسٹریو ارتریٹیز ہے اور گھٹنے کا درد کم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو ریل کاؤز ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اورتھو کیئر دیویشن میں جرور جائیے ساول اورتھو کیئر کا ویب سائٹ اور ٹیلی فون نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں ان کو آپ جرور کانٹیک کیجئے اس سے آپ کو پتا چلے گا اور کیا کیا طریقے ہیں جس سے پرمنٹلی گھٹنے کی درد کو کم کیا جا سکتا ہے تو آج یہی پہ رکھتے ہیں دوستوں آپ کو معلوم ہے میرا نام ڈاکٹر بیمل جھا جڑ ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ سرجری بینہ انجوپلاسٹی ہارٹ کے بارے میں میری جتنی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں ہماری زیرو آئل کا ایک چینل ہے زیرو آئل کچن کر کے اس کو آپ جرور دیکھیں بینہ تیل کے کیسے کھانا بنتا ہے تو ملتے ہیں پھر سے آپ کو اس ویڈیو کو آپ جرور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ریلیٹیو سے شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں